دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دلچسپ ڈاکومنٹری کی حقیقت بتائیں گے جس کی قیمت آج عرشت شریف نے اپنی جان دے کر چکائی دوستو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں کیونکہ اسی ویڈیو میں عرشت شریف کے قتل کا راز بھی فاش ہوتا نظر آئے گا یہ ڈاکومنٹری شریف خاندان کی کرپشن پر بنائی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا اس دستاویزی فلم میں پاکستان کے شریف خاندان اور دیگر صحافیوں اور اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف بھی مقدمات کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اس ڈاکومنٹری کو مرتضی مہدی نے لکھا اور انہوں نے خود ہی اسے پروڈیوز کیا ہے جبکہ عمران خان، فواد چہدری، شہزاد اکبر، صحافی عرفان حاشمی اور بہت سے دوسرے سیاستدان بھی اس ڈاکومنٹری کا حصہ ہیں جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ نیٹ فلکس کی جانب سے بنائی جا رہی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ نیٹ فلکس نے اب تک اس کے بارے میں کچھ بھی پوسٹ نہیں کیا البتہ ایک یوٹیوب چینل پی او وی نے اس کا ٹریلر جاری کیا ہے جس میں تمام لوگ شریف فیملی اور ان کے کرپشن کیسز پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے پیسے کو بیرون ملک ٹرانسفر کرنے کے لیے برطانوی دائرہ اختیار میں حیرہ پھیڑی کی دوستو یہ ٹریلر دو میرٹ سے بھی کم کا ہے جس کی شروعات کینیا کے صحافی جان ایلن ناموں کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ اشرافیہ کے لیے ایک الگ قانون ہے خاص طور پر اقتدار سے منسلک اشرافیہ کے لیے اور باقی سب کے لیے الگ پاکستانی شخصیات میں سب سے پہلی پیشی صحافی ارشد شریف کی ہے جن کا کہنا ہے کہ شریف خاندان نے کم تنخواہ والے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹس کھولے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے تھے ان اکاؤنٹس میں پیسے جمع ہوتے تھے اور آخر میں وہ حمزہ شہباز، سلمان شہباز یا خود شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں آتے تھے اس کے بعد آزربائی جان کے ایک صحافی ایمن حسین آف نے کرپشن کو بنکاب کرنے کا نقصان بیان کیا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جس نے بھی کسی بڑی کرپشن کا انکشاف کیا اسے اس کے گھر کے دروازے پر ہی مار دیا گیا اس کے بعد منظر مختلف صحافیوں کی طرف بڑھتا ہے جو کرپشن کی حمایت کرنے پر لندن کو للکارتے ہیں انہوں نے لندن کو شریف خاندان کا دوسرا گھر اور منی لانڈرز کی جنت قرار دیا دوستو اس ڈاکومنٹری سے ظاہر ہوگا کہ انہوں نے کس طرح برطانوی دائرہ اختیار اور مالیاتی نظام کو اپنی غیر قانونی رقم چھپانے کے لیے استعمال کیا وہ اس رقم کو عالمی مالیاتی نظام میں جمع کرتے اور پھر اس سے سرمایہ کاری کرتے پی ٹی آئی کے کئی عہدداروں کی تقاریر بھی اس دستاویزی فلم کا حصہ ہیں شریف خاندان کی کرپشن پر بنائی گئی اس دستاویزی فلم میں خاص طور پر عمران خان کی تقاریر کے ٹکڑوں کا غلبہ ہوگا مختلف دعویوں کے مطابق یہ ڈاکومنٹری نیٹ فلکس یا ایمازون پرائم پر ریلیز کی جائے گی تہم اپیشل میکرز نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا البتہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی نیوز ایجنسی یا پریس ہاؤس جیسے ادارے کی پیشکش ہے اس کے علاوہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹریلر میں کہانی کا کوئی دوسرا رخ شامل نہیں کیا گیا یعنی یہ صرف ایک طرفات شہیر ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارشد شریف کا قتل کس نے کروایا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن مل سکے موسیقی